اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے لائیوں رمضانی سپیشل کے لیے ایک بہت ہی زبردست ریسپی آج ہم بنانے والے ہیں پیاز اور انڈے کے ساتھ بہت ہی لا جواب سے کباب یہ کباب بہت ہی زیادہ مزیدار بنتے ہیں اور بہت ہی یونیک اور بہت ہی آسان ریسپی ہے تو چلی ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں پیاز کو بلکل بارک کاٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک ادد انڈا شامل کر دیں گے تو اب ہم اس میں ہری میرچیں ڈالیں گے میں نے یہاں پر دو ہری میرچیں لی ہیں بارک کاٹ کر لی ہیں اس کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں ہرا دھنیا ڈالیں گے تین ٹیبلی سپون نمک ڈالیں گے حضب زغورت کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے آدھا چمچ آدھا چمچ پسا ہوا زیرہ ڈالیں گے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر اب ہم اس میں بائنڈنگ کے لیے ڈالیں گے بیسن تو میں یہاں پر دو چمچ میں نے بھر کے لیے بیسن کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیسن ہمیں بہت ہی کم استعمال کرنا ہے بس اتنا ڈالنا ہے کہ بس اس کی ایک بائنڈنگ ہو جائے تو یہاں دیکھئے اب چیک کریں گے مٹھی دیکھئے بن رہی ہے اس کا مقصد ہے کہ ہمارے جو ہمیں جتنا چاہیے تھا بیسن تو اتنا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے دو چمچ اس میں بیسن کے گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس کے کباب بنائیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے بس اس طریقے سے گولہ کباب کی شکل میں ہم نے اس کے اس طرح سے کباب بنانے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتے ہیں ایک کباب میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے بس مٹھی میں اس طرح سے لیں گے دبائیں گے تو یہ کباب بن جائے گا اس طریقے سے تو اس طریقے سے میں پہلے سارے کباب بنا لیتی ہوں تو یہاں دیکھئے اتنے سارے کباب بن کے یہ تیار ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم اید کو فرائے کر لیتے ہیں تو آپ نے جس ٹائم یہ کباب بنانے ہو تو آپ اسی ٹائم ہی آپ نے یہ اس کا بیٹر تیار کرنا ہے اس کو رکھنا نہیں ہے اسٹے نہیں دینا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ پیاز جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتی ہے پھر آپ کو مزید اور بیسن بھی یوز کرنا ہوگا اور جو پیاز کا کرنچ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اسی لیے جس ٹائم آپ کو کھانے ہو تو آپ اس سے دس منٹ پہلے یہ بنائیں تو یہ دیکھئے ان کو دونوں سائٹ سے گولڈن کلر آنے تک فرائے کر لیتے ہیں لو ٹو میڈیم فلیم پر ان کو پکائیں گے بہت زیادہ ہائی فلیم پر نہیں پکانا ہے تین سے چار منٹ لگتے ہیں ان کو فرائے ہونے میں تو دونوں سائٹ سے اچھا سا کلر آنے تک فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھئے دونوں سائٹ سے بہت ہی خوبصورت سا کلر آ چکا ہے تو چلیے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن سا آیا ہے یہ دیکھئے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزداری بنے ہیں تو آپ اسے پیاز انڈے کے پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ پیاز انڈے کے کٹلرٹس یا پھر کباب جو دل چاہے آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزداری بنے ہیں آپ اس کو کیچپ یا چٹنی کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزدار ریسپی ہے تو آپ نے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے بتانا ہے کہ آپ سب کو کیسی لگی ہے آج کی ہماری یہ ریسپی آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے بہت زیادہ بھی گرہ میں ہی دیکھی کتنی سٹریم نکل رہی ہے اور کھانے میں بہت ہی لا جواب بنے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بہت ہی امدہ ریسپی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ